السلام علیکم میں اس چینل پر ایمازون ایف بی اے پرائیویٹ لیبل اور ایمازون وی اے کا کورس بنا کر بلکل فری میں آپ کو ایمازون کا کام سکھا رہا ہوں یہ ویڈیو اسی کورس کا ایک پارٹ ہے اور اگر آپ ایمازون کا کمپلیٹ کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو فل کورس دیکھنے کے لیے آپ اس چینل پر فری ایمازون کورس کے نام سے پلیلسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو فری ایمازون کورس کی پلیلسٹ کا لنک مل جائے گا آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیلنگ پلینز کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے اور ان کے فرق کو سمجھیں گے سیلنگ پلینز کے سبسکریپشن چارجز وغیرہ کیا ہیں کون سا سیلنگ پلین برینڈ لانچ کرنے کے لیے بہتر ہے پروفیشنل اکاؤنٹ کے کیا فائدے ہیں اور کس سیلنگ پلین میں ایمازون برینڈ ریجسٹری کو الاؤ کرتا ہے اور ایمازون کے ساتھ برینڈ ریجسٹری کرنے کا کیا فائدہ ہے ایمازون ہمیں دو طرح کے سیلنگ پلینز سائن اپ کرنے کا اپشن دیتا ہے نمبر ون انڈیویڈول سیلنگ پلین نمبر دو پروفیشنل سیلنگ پلین individual selling plan اور professional selling plan میں کیا فرق ہے سب سے پہلا فرق ہے brand launch کا individual selling plan میں آپ amazon پر اپنا brand launch نہیں کر سکتے بلکہ آپ صرف اور صرف existing brand کو ہی sale کر سکتے ہیں جبکہ professional selling plan کے اندر آپ amazon پر اپنا brand launch کر سکتے ہیں اپنے brand کو build کر سکتے ہیں اور آپ existing brand کو بھی sale کر سکتے ہیں monthly charges individual selling plan کے اندر کسی قسم کے کوئی monthly charges نہیں ہوتے بلکہ amazon آپ سے ہر sale کے اوپر fix amount charge کرتا ہے جبکہ professional selling plan میں amazon آپ سے monthly 39.99$ پر month charge کرتا ہے چاہے آپ amazon کے اوپر کچھ sale کریں یا نہ کریں amazon ہر مہینے آپ سے 39.99$ fee charge کر لے گا یہ تھا individual اور professional selling plan کا difference اب تک ہم نے دو قسم کے selling plans کو ڈسکس کیا individual selling plan اور professional selling plan اب اس professional selling plan کے اندر مزید دو type کے account بنتے ہیں individual account business account یہ والا individual account اس professional selling plan کا پارٹ ہے آپ نے اس individual account اور اس individual selling plan کو آپس میں mix نہیں کرنا یہ individual selling plan اس selling plan کا پارٹ ہے اور یہ individual account professional selling plan کے اندر آتا ہے اب ہم individual account اور business account کو one by one ڈسکس کرتے ہیں انڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈ ہم نے دیکھا تھا کہ پروفیشنل سیلنگ پلان جو ہے پروفیشنل سیلنگ پلان کی 39.99 ڈالر پر منت فیس ہے اور جو انڈویڈل اکاؤنٹ ہے اور بزنس اکاؤنٹ ہے یہ دونوں پروفیشنل سیلنگ پلان کے انڈر آتے ہیں اس لیے ان دونوں اکاؤنٹس کی جو منتلی فیس ہوگی وہ فکس ہوگی 39.99 ڈالر اس لیے اس کی فی بھی 39.99 ڈالر پر منت ہے مزور آپ سے چارج کرے گا اب آپ کا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا ہم انڈویڈل اکاؤنٹ کے اندر انڈویڈل اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنے برینڈ کو ایمازون پر لانچ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں آپ انڈویڈل اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنی ذاتی ڈیٹیلز کے اوپر اکاؤنٹ بنانے کے بعد ایمازون پر اپنے برینڈ کو لانچ کر سکتے ہیں اب سیکنڈ پارٹ آتا ہے بزنس اکاؤنٹ کا بزنس اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو آپ بزنس کی ڈیٹیلز کے اوپر بناتے ہیں مطلب آپ ایک یونیک نیم چوز کرتے ہیں اس کو ریجسٹر کروایا ہوتا ہے اس بزنس کے اوپر آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اس بینک اکاؤنٹ نمبر کو یوز کرتے ہوئے بینک سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ بزنس اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں اور ایمالزون کے اوپر اپنا برینڈ لانچ کرتے ہیں اب آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈویڈل اکاؤنٹ کے اندر ہم اپنی ذاتی ڈیٹیلز کے اوپر ایمالزون پر برینڈ لانچ کر سکتے ہیں اور ایمالزون پر اکاؤنٹ کو سائن اپ کر سکتے ہیں تو ہمیں بزنس اکاؤنٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ انڈویڈل اکاؤنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹریڈ مارک اپلائے نہیں کر سکتے اگر آپ ٹریڈ مارک اپلائے نہیں کر سکتے تو آپ ایمالزون کے ساتھ برینڈ ریجسٹر نہیں ہو سکتے آپ ایمالزون کے ساتھ تب ہی برینڈ ریجسٹر کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹریڈ مارک ہوگا اور ٹریڈ مارک آپ کے پاس صرف اسی صورت میں آئے گا جب آپ کے پاس بزنس اکاؤنٹ ہوگا آپ کے پاس برینڈ ریجسٹر ہوگا اب یہاں پہ نیکس ٹیپ یہ آتا ہے کہ ایمازون کے ساتھ برینڈ کو ریجسٹر کرنے کا کیا فائدہ ہے ایمازون کے ساتھ برینڈ کو ریجسٹر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ایمازون پر اپنی پروڈٹ کو لانچ کرتے ہیں اور ایمازون کے ساتھ برینڈ کو ریجسٹر کر دیتے ہیں تو کوئی بھی سیلر آپ کی سیلز کو چوری نہیں کر سکتا کوئی بھی سیلر آپ کی لسٹنگ پر میٹو نہیں کر سکتا اور اگر کوئی سیلر ایسا کرتا ہے تو آپ ایمازون کو کمپلین کر سکتے ہیں اور ایمازون آپ کی لسٹنگ سے اس سیلر کو ہٹا دے گا یہ صرف آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹریڈ مارک ہوگا اور آپ ایمازون کے ساتھ برینڈ ریجسٹر ہوں گے اور آپ کے پاس بزنس اکاؤنٹ ہوگا جب آپ کے پاس انڈیویڈیول اکاؤنٹ ہوگا تو آپ ایمازون کے ساتھ برینڈ ریجسٹر نہیں ہو سکتے ایمازون کے ساتھ جب برینڈ ریجسٹر نہیں ہوں گے تو کوئی بھی سیلڈر آ کے آپ کی لسٹنگ پر میٹو کرتا ہے اور آپ کی سیلز کو چوری کرتا ہے تو آپ ایمازون کے ساتھ کمپلین نہیں کر سکتے کمپلین کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو ایمازون کے ساتھ برینڈ ریجسٹر ہونا لازمی ہے آپ جب چاہیں انڈویڈیل سیلنگ پلان کو اپگریڈ کر سکتے ہیں پروفیشنل سیلنگ پلان میں اور جب چاہیں پروفیشنل سیلنگ پلان کو ڈاؤنگریڈ کر سکتے ہیں انڈویڈیل سیلنگ پلان میں اور آپ جب چاہیں انڈویڈیل اکاؤنٹ کو سوچ کر سکتے ہیں بزنس اکاؤنٹ میں اور جب چاہیں بزنس اکاؤنٹ کو سوچ کر سکتے ہیں انڈویڈیل اکاؤنٹ میں سیلنگ پلان کے اندر دو ٹائپز تھیں انڈویڈیل سیلنگ پلان پروفیشنل سیلنگ پلان آپ جب چاہے اس انڈویڈویڈو سیلنگ پلان کو اپگریڈ کر سکتے ہیں اس پروفیشنل سیلنگ پلان میں اور جب چاہے اس پروفیشنل سیلنگ پلان کو ڈاؤنگریڈ کر کے individual selling plan کر سکتے ہیں اور اس professional selling plan کی دو types تھیں individual account business account آپ جب چاہیں اس individual account کو switch کر سکتے ہیں business account میں اور اس business account کو جب چاہیں switch کر سکتے ہیں individual account میں مطلب یہ کہ آپ نے اگر کسی بھی selling plan کے اندر یا کسی professional plan کے اندر اگر account کو sign up کر لیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جو ایک دفعہ sign up کر لیا آپ اسی پر رہیں گے آپ جب چاہیں ان کو change کر سکتے ہیں آپ جب چاہیں ان کو shift کر سکتے ہیں کسی بھی account کے اندر اگر آپ نے مانے چاہدہ کو subscribe نہیں کیا جو چینل کو subscribe کر لیں بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے اس آل والے option کو لازمی select کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی notification آپ کو ملتی رہے موسیقی 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 موسیقی